میرے آقا فرماتے ہیں جب تک اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ یہاں تک کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر مجھ محمد سے ہے وہی سچا پک کا مومن بنے گا جب سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہو اے مسلمان و صحابہ کی تاریخ تو اٹھا کر کے دیکھو کیسی محبت کیا کرتے تھے نبی سے اللہ اکبر جان کا نمبر آیا جان قربان کر دی مال کی باری آئی مال قربان کر دیا اولاد کا نمبر آیا تو اللہ رسول کی محبت میں اولاد کو بھی قربان کر دیا اور پھر بھی وہ صحابہ عرض کرتے تھے کیا نظر کرے آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یا رسول اللہ جان مانو تو جان دیں گے مال مانو تو مان دیں گے جان مانو تو جان دیں گے مال مانو تو مان دیں گے یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے اللہ اکبر ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ دنیا کے سب سے بڑا پلمند انسان کون ہے سب سے بڑا تانشمر کون ہے سب سے بڑا چالاک کون ہے اللہ اکبر سب صحابہ خاموص ہو گئے اور عرض کی تو یہ کی آقا کی بارگاہ میں آقا آپ سے بہتر کون بتا تھا جی جی اللہ نے آپ کو بہت علمتہ فرما کر کے بھیجا ہے ماں کانا وما یکنوں کا علم دے کر کے بھیجا ہے بلکہ آلہ حضرت اشاہ امام احمد رضا تو فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم میں نہیں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ سبحان اللہ آقا آپ سے فرمائے دنیا کے سب سے دانشمر کون اگر ہم آپ سے سوال کریں بتاؤ سب سے چالاک کون ہے سب سے ذہین کون ہے سب سے دانشمر کون ہے تو آپ کا جواب ہوگا مولانا اس وقت میں جو نوکے سو کر دے وہ ہی چالاک مانا جا مگر سنو تمہارے پیغمبر نے کیا بتایا تھا اس مدینے والے آقا نے اپنے صحابہ سے کیا فرمایا تھا اس محفل سے اس نبی کی اس جلاس سے آج کچھ لے کر کے تمہیں جانا ہے بڑے بڑے چید علماء اکرام یہاں آ رہے ہیں مگر کچھ لے کر کے جانا میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو دنیا کا سب سے بڑا اقل مند انسان کو ہے جو آخرت کی زیادہ بے شک بے شک جو آخرت کی زیادہ بے شک اے میرے پیارے سوچا کرو اندھیری قبر کے بارے میں خورا فکر کیا کرو خشن کے بارے میں اللہ اکبر چانا سبھی کو ہے مگر نبی کی محبت اپنے سینے میں بسا کر کے جاؤ گے اللہ رسول کی محبت لے کر کے جاؤ گے تو یہی قابل تمہارے لئے جنتی بابی جو میں سے ایک بابی چپناتا جاتے کبھی تو آلہ حضرت نے کہا ہے لہت میں عشقے رخشہ کا داگ لے کے چلے لہت میں عشقے رخشہ کا داگ لے کے چلے اندھیری راز سنی تھی چراغ لے کے چلے اور قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرہ ہوگا قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرہ ہوگا آقا جب سامنے ہوں گے تو صویرہ ہوگا اور صحابہ بھی ارث کیا کرتے تھے مرے آقا کی بارگاہ میں ارث کر رہے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کیا پوچھے صحابہ نے نبی سے قیامت کب آئے گی نبی مسکرانے لگے اور مسکرا کے بولے اے میرے غلاموں اے میرے چاہنے والوں تم قیامت کے دن کے بارے میں سوال کر رہے ہو قیامت کے دن کے بارے میں پونچ رہے ہو یہ تو بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے قیامت کے دن کے لیے تم نے کونسی تیاری کی ہے تو صحابہ نے ارز کی آقا ہم نے قیامت کی سب سے بڑی تیاری یہ کی ہے کہ ہم نے آپ سے محبت کی ہے ہم نے آپ سے محبت کی ہے عالم تصبت میں پلٹ کر کے صحابہ کی جماعت سے پنچھا گیا اے صحابہ تمہیں پہلے نماز کو کہنا چاہیئے تھا پہلے حج کو کہنا چاہیئے تھا پہلے سکاک کو کہنا چاہیئے تھا پہلے سکاک کو کہنا چاہیئے تھا صحابہ نے جب آپ تیارے لادار نماز اسی کی قبول ہوتی ہے جسے نبی سے محبت ہوتی ہے ہد اسی کا قبول ہوتا ہے جسے نبی سے محبت ہوتی ہے اور سکاک بھی اسی کی قبول ہوتی ہے جسے نبی سے محبت ہوتی ہے اے شک اے شک ایک پان نے برسو پہلے کہا تھا کی محمد سے بفا محمد کی محبت دین حق کی شرط عقبل ہے اسی میں ہو اگر خامی قصد نعرے انسانت آخری بات بتا کے بعد ختم کروں اللہ ہو ایک کر مولانا قلحسن صاحب جو ایک بہترین مدرس بھی ہے اور بہترین خطیب بھی آخری بات بتا کے بعد ختم مدینے میں ایک یہودی کا بیٹے اللہ ہو ایک پر تھا تو یہودی کا بیٹا مگر محبت نبی سے ہو گئی اس سے ہو گئی اس سے محبت ہو گئی اور کیسی محبت ہوئی جب جب میرے آقا مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے یہودی کا بیٹا پیچھے پیچھے جاتا تھا اور میرے آقا کی نالے میں اٹھا کر کے اللہ ہو ایک پر انہیں ساپ کرتا رہتے تھے کیا کرتا ہے ساپ کرتا رہتے نبی کی تعلیم نالے میں کسے کہتے ہیں ہاں محبت پڑھا لکھا علاقات اور ترقی کرو بغیر پڑھا کوئی خوم ترقی نہ کر سکی ہے نہ کرے گی نہ کرے گی دیکھا میرا بیٹا مسجد کے زینے پر بیٹا ہے مگر قریب گیا تو تاجم میں پڑ گیا یہ تو نالین ساپ کر رہا ہے کہاں بیٹے یہ کس کی نالین ہے کہاں مسلمانوں کے پیغمبر کی نالین ہے اللہ ہو ایک پہاں کہاں کیا مزہ آتا ہے تجھے اسے ساپ کرنے میں تو بولا اے میرے باپ جو مزہ دنیا کے کسی چیز میں نہیں آتا وہ ان نالین پاک ساپ کر رہتا ہے آلہ حضرت تو فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو ہم کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں بے شک بے شک اللہ ہو ایک پہاں ساپ کرتا رہا ایک دن نہ آیا دوسرے دن نہ آیا تیسرے دن نہ آیا میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا میرے چاہنے والے کا کیا ہوا اس نوجوان کا صحابہ نے کہا کب تو بیمار ہو گیا میرے آقا اس کے گھر تصریف لے گئے اللہ ہو ایک پر جس کے گھر چل کے مدینہ کے تاجدار آئے ہوں بتاؤ اس کی عظمتوں کا کیا کہنا اس کی قسمت کا کیا کہنا میرے آقا تصریف لائے اور اس نے دیکھا کہ نبی میرے گھر آئے ہیں چہرہ کھل اٹھا گلاب کی طرح خوص ہو گیا اللہ ہو ایک پر اٹھنا چاہتا تھا مگر نبی نے لٹا دیا بیٹے تجھے آرام کی ضرورت ہے اتنے میں اس کا باپ آ گیا اللہ ہو ایک بر حضرات نبی نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ دے اب اس نے دیکھا باپ کی طرف کو تو باپ غصے میں لال پھول میرے گھر میں آکے میرے بیٹے کو میرے سامنے کلمہ پڑھا رہے نہ پڑھا اس نے کلمہ اس لیے ایسا نہ ہو میں کلمہ پڑھوں اور میرا باپ نبی کی شان میں کوئی جملہ بے عدبی کا نہ کہتے آقا پہلے بار میرے گھر آئے ہیں مہمان بن کر خوسی خوسی جانے چاہیے یہ ہوتی کا بیٹا مگر کتنا خیال ہے نبی کا سبحانہ اللہ انہیں بھی سمجھ اتا فرما دے جو نبی کو اپنی طرح بتا رہے ہیں اللہ انہیں بھی سمجھ اتا فرما دے جو علم غیب کا انکار کر رہے ہیں انہیں بھی اللہ سمجھ اتا فرما دے جو کہتے ہیں نبی سے امتی عمل میں بڑھ جاتا ہے مختصر یہ میرے پیارے نبی نے دوبارہ فرمایا بیٹے دیر مت کر کلمہ پڑھ لے پھر دیکھا باپ کی طرح باپ ابھی گھسے میں نہ پڑھا تبارہ نبی نے کہا بیٹے سوچنے کا بط نہیں ہے بک کم ہے میرے لال تو کلمہ پڑھ لے نبی کی زبان سے جب یہ جملے نکلے اس یہ ہوتی کا دل بھی موم ہو گیا اب اس نے باپ کی طرف دیکھا تو اب باپ بھی مسکرانے لگا اور مسکرانے لگا بیٹے تجھے پڑھا رہے تو پڑھ لے کھڑھ لے کیونکہ حضرت بلال نے پڑھا ہے تو ان کے خلچا کر پڑھا ہے حضرت عمر صورت عاظم نے پڑھا ہے تو ان کے خلچا کر پڑھا ہے تجھے تو تیرے خلچا کر پڑھا ہے واہ واہ نبی سے محبت کی تو اللہ نے مرنے سے پہلے ایمان دے دیا اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ہوا اس لیے نبی سے محبت کرو آپ خوش نصیب ہیں